بسم اللہ الرحمن الرحیم وائش آف اسلام میں اس سو سالہ مسافر حیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کو آج لاکھوں لوگوں نے نم آنکھوں کے ساتھ سپرود خاک کر دیا ہے اور جس کی جنازے کی نماز تبلیغی جماعت کے عالمی امیر حضرت مورانا محمد سعید صاحب کاندلوی نے پڑھائی ہے یہ ہماری مراد مردم خید قصبہ تاریخ قصبہ کاندلے کے مفسر قرآن نامر عالم دین اور مفتی الائی بخش کاندلوی کے خاندان کے چشم و شراغ حضرت مولانا افتخاو لحسن کاندلوی سے ہے جنہوں نے سو سال کے عمر میں تقریباً کل بروز اتوار روزہ افتار کے وقت سے کچھ پہلے دائی اجل کو لبے کہہ دیا ہے اور آج صبح تقریباً آٹھ بجے ان کو سپرود خاک کر دیا گیا ہے مولانا افتخاو لحسن صاحب کی زندگی دو طرح کی ہے ایک تو ہم نے وائس آف اسلام نے اختصار کے ساتھ لکھی ہے ایک مفصل لکھی ہے اختصار میں آپ کو بتلا دوں آپ کا نام تھا محمد افتخاو لحسن آپ کے والد صاحب کا نام ہے مولانا محمد رعوف الحسن آپ کی جو جائے ولادت جہاں پیدا ہوئے محلہ مولویان قصبہ کاندلہ زلہ شاملی یوپی آپ کی تاریخ ولادت انیس سو بیس ہے اور ایک کچھ مورخین نے ایک آدمی انیس سو بائس بتلائی ہے لیکن ان کے بڑے بیٹے جو مائناد محقق ہیں مولانا نورسن ناشید صاحب جو ان کے جانشیبی ہے خلف اکبر ہیں انہوں نے انیس سو بیس عمر بتلائی ہے جس کے مطلب یہ ہے کہ آج سو سال کے ہو گئے ہیں تعلیم کی ابتداء حافظ رحیم بخش عرف حافظ منگتو کاندلوی اور تکمیل حفظ قرآن حافظ سعادت خواہ دیوبندی اور ابتدائی فارسی و عربی کی تعلیم حضرت مولانا مدرسہ مرادیہ زلہ مضافرنگر یوپی میں حاصل کی اور دورہ حدیث انیس سو تریسٹھ ہجری میں جامعہ مضاعلوم سہرنپور سے آپ نے دورہ حدیث کی تعلیم حاصل کی آپ کے اساتیزہ کرام میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی حضرت مولانا سید عبداللطیف صاحب حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کامل پوری حضرت مولانا شاہ عصداللہ صاحب حضرت مولانا عبدالشکور صاحب یہ لوگ آپ کے اساتیزہ میں ہیں اس طرح آپ کی جو بیعت اول ہے تصوف کے لحاظ سے وہ آپ نے مولانا شاہ محمد علیات صاحب سے بیعت کی بیعت ثانی و خلافت حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائیپور صاحب نے بیعت بھی کی اور آپ کو موازہ خلافت بھی حاصل ہوئی اور آپ کے جو خلافہ ہیں ان کی تعداد چالیس سے اوپر بتلائے گئی ہے یعنی جن کو مولانا افتخار صاحب نے خلافت دی ہے وہ چالیس سے اوپر ہیں آپ جامعہ مضاعلوم کے چودہ سو شولہ ہجری میں سرپرس بنے اور آخر عمر تک سرپرس رہے تفسیر قرآن کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو آپ نے انیس سو چھالیس اور پھر چودہ سترہ اور انیس سو چھانوے تک جو ہے اپنا تفسیر قرآن کا کام کیا اور آپ دارل علوم ندوت العلماء لکھناؤ لکھناؤ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انجنری کالیج بنگلور کے اخیر عمر تک آپ رکن رہے یہ آپ کی اختصار کے ساتھ زندگی ہے تھوڑا اس ماہ اگر ہم تفسیر کے ساتھ چلے ہیں تو آپ کا جو شجرہ نصب ہے وہ اس طرح ہے افتخار الحسن ابن رعوف الحسن ابن زیاء الحسن محمد صادق ابن نور الحسن ابن عبو الحسن ابن مفتیلہ بخش رحمت اللہ علیہ اس طرح یہ آپ کا شجرہ نصب ہے آپ کے جو والد محترم تھے حضرت مولان رعوف الحسن حسن صاحب یہ کے بعد دیگرے ان کی دو شادے ہوئی ہیں اور آپ کی جو آپ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور شیخ العدیس مولانا زکریہ صاحب کے ان کے بالکل قریبی آپ عزیز ترین اور رشتدار بھی ہوئے ہیں آپ کی یہ فراغت ہے انیس سو اٹالیس میں بتا گئی ہے مزا علوم سے اور انیس سو سنتالیس میں آپ کو حضرت اقدس مولانا شابدالقادر صاحب ریپولی نے خلافت سے نواز دیا تھا اور اس طرح تفسیر قرآن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو باون برسک نص صدی تک آپ نے قصبہ کاندھلا کی جامعہ مسجد میں تفسیر کی اور اس طرح پانچ مرتبہ مہاں تفسیر کی اور پھر اپنی جو مسجد محلہ مولویان میں ان کی مسجد ہے اس میں تقریباً بتیس سال تک آپ نے جو ہے تفسیر کی ایک ایک آیت کی تفسیر پر آپ نے کئی کی دن لگائے اور مفصل تفسیر آپ نے جو ہے کی آپ کی اگر اولاد دیکھیں تو آپ کے تین صاحب زادے ہیں جن میں نام مرموشق مولانا نور حسن ناشید جو آپ کے جانشین بھی ہیں مولانا زیاو الحسن صاحب جو امیر تبلیغ جماعت عالم جماعت کے جو امیر مولانا صاحب صاحب کے سمدی بھی ہوتے ہیں اور مولانا بدر الحسن صاحب یہ آپ کے تین صاحب زادے ہیں اور چار صاحب زادیاں ہیں جو آپ کی ایک منصوب ہے حضرت مولانا طلع صاحب کاندلوی سے ایک منصوب حضرت مولانا احترام حسن صاحب سے اور ایک منصوب جو مکہ میں حضرت مولانا حشیم صاحب سے اس طرح آپ کی جو ہے چار صاحب زادیاں ہیں ایک صاحب زادی مولانا محمد محمد الحاشمی صحرن پوری سے منصوب ہے اس طرح سے آپ کی آخیر عمر کے برمت ہم آپ کو بتلا دیں کہ آپ تقریباً ڈیڑھ سال سے صاحب فیراش تھے آپ کو کبھی پتھری کا عرض لائق ہوا ہے کبھی غدود کا عرض لائق ہوا ہے اور اس طرح ابھی ایک ہفتہ پہلے آپ کو پیشاپ کا بند پڑ گیا تھا کھانا پینا سب چھوڑ گیا تھا اور کل صبح یعنی وفات کے دن تو فجر کے بعد سے طبیعت بہت خراب تھی اور اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پانچ بج کر چالیس منٹ پر ان کے موہ مبارک میں آب زمزم کے قطرے ڈالے جا رہے تھے اور ان کی روح رفیق عالی سے جاملی تھی انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون یہ صحیح معنوں میں موت العالم موت العالم ہیں تو ہم یہ ان کی زندگی میں تھوڑا سا ان کی کتابوں کے بارے ہم جو ہے بتا دیں جو ہمیں آکس فورڈ کے سابق پروفیسر وہاں کے مولانا ڈاکٹر محمد اکرم ندوی نے بھیجی ہے انہیں ہمیں بتلا کہ مولانا انہا عربی زبان میں بھیجی ہے یہ تفسیر وہ کہتے ہیں کہ مسلسل اولیہ ایک چیز ہوتی ہے مسلسل اولیہ یہ سعادت خان دیوبندی سے حاصل کی اور ان کی سندگ جو ملتی ہے عبدالرحمن الفانی سے ملتی ہے پھر محدث عساق دہلوی سے ان کی سندگ عبدالعزیز دہلوی سے اور ان کی سندگ امام الحدیث شیح ولی اللہ محدث دہلوی سے اس طرح مولانا افتخار صاحب کی یہ یہ علمی سندگ ہے انہوں نے جو تحصیل علم حاصل کیا صحیح بخاری کا اول حصہ جو ہے بخاری شریف کی جند اول مولانا ذکر یا کاندل بھی سے حاصل کی تعلیم حاصل کی اور بخاری کا نشف شانی جو آپ نے جو پڑھا وہ شیخ عبداللطیف سے پڑھا اور موتا امام اور مسلم اور موتا امام محمد یہ مولانا سعاد اللہ صاحب سے اور تیرمید شریف مولانا عبدالرحمن صاحب کامل پوری سے اس طرح آپ کے اساتیدہ کا یہاں تذکرہ ہے یہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ مولانا افتخار صاحب کی زندگی کے بارے میں حیات مبارہ کے بارے میں یہ ہم نے آپ کو مختصر سے بتلایا ہے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ مولانا کا جو ایک بڑا کارنامہ ہے وہ ہریانہ پنجاب میں اتنا بڑا کارنامہ ہے جس کے جو محتاج تعرف نہیں ہے مولانا نے پانی پت میں مدرسہ گممدان قائم کر کے ایک طرح سے علم کی اور تصوف کی نشات ثانیہ کی تھی اور جس کو آج ہم مدرسہ گممدان کہتے ہیں جو ان کے پوتے ان کے نبیرہ حضرت مولانا مفتی ابو الحسن ارشد کی نظامت میں حتوان میں چل رہا ہے ماشاءاللہ علمی شفر تیہ ہو رہا ہے اس طرح آپ نے براس میں جہاں انبیاء علم السلام کی قبور بتائی جاتی ہیں وہاں ماشاءاللہ دین ادارہ قائم کر رہا ہے مولانا افتخار صاحب نے اس طرح مولانا حریانے کے میں ان کے ہزاروں وابستگان ہیں اور ان کے فیضی آفتگان ہیں اس طرح یو پی میں خور ہمارے عطلہ مضافنگر میں اور شاملی میں اور مراد آباد میں اور میرٹ میں ہزاروں ان کے وابستگان ہیں ان کے بڑے بیٹے مولانا نور حسن راشد نے وائس آف اسلام کو بتایا کہ مولانا کی وفات کے فوری بعد ملک پوری دنیا سے کیا سعودیہ کیا پاکستان کیا بغنی دیش کیا لندن کیا امریکہ کیا افریقہ تمام لوگ کے فون آئے اور فون میں لوگوں نے ایسا لے شواب کیا ہمارے ادھر مغربی یو پی کے بڑے لوگوں سے مولانا عبداللہ عجرادہ مفتی عصر خان کا بوڑیہ کے سربراہ حضرت الحافظ پیر جی حسین احمد صاحب قادری مجدیری اور دالوم اور اشرف علوم رشیدی اشرف علوم رشیدی گنگوں کے محتیمہ علی حضرت مولانا خالد صحف اللہ صاحب اور شوفی اکرام صاحب اور اس طرح بڑھانے سے جمعہ طلما کے شہر کے بہت اہم ذمہ دار جناب عاصف خوریشی حافظ تحسین رانا اور کاندلے سے مولانا بدلودا صاحب اور ہمارے کہران سے اور اس طرح بہت سے لوگوں نے اور ان کے بڑے بیٹے مولانا نول حسن راشید صاحب کے پاس یہ یہ تلائی ہیں کہ فونوں کا تاتہ لگا ہوئے ہیں اس میں ہم آپ کو بتا دیں یہ جب بوئیس آف اسلام تشاویر چند ویڈیوز آپ کو دکھا رہے ہیں آپ ان کو مکمل دیکھیں اور کہیں کوئی بات اگر خلاف تاریخ ہمسہ کہیں گئی ہو اور کسی کے نوٹیس میں کسی کے علم میں کوئی اور بات ہو تو براہ میرمانی وہ ہمیں کمیٹ میں بتائے انشاءاللہ اس کی اصلاح کوشش کی جائے گی